صحیح حدیث کے بارے میں ہماری بات چل رہی تھی اور یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ صحیح حدیث کے لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ سند متصل ہونی چاہیے اور سند متصل ہونے کا مطلب یہ تھا جو ہم نے آپ کو بتایا کہ جو چین ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے اس میں کہیں ڈسکانٹینیوٹی نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ بالکل طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہوا ہونا چاہیے بیچ میں کہیں بھی یہ کٹنا نہیں چاہیے سلسلہ اس کو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کیا سند متصل ہون حدیث کی روایت کرنے والے راوی قابل اعتماد ہون جن پر پورا بھروسہ کیا جا سکے قابل اعتماد ہونے کے لیے دو چیزیں محدثین ذکر کرتے تھے ایک عادل اور دوسرے اس کا ذابط ہونا عادل کی بات بھی آپ کے سامنے آئی ذابط کی بات بھی آپ کے سامنے آئی ذبط صدرہ اور ذبط کتاب یہ دونوں باتیں بھی آپ کے سامنے ذکر کی گئیں اس کے بعد یہ مسئلہ ہے کہ حدیث شاز نہ ہو حدیث شاز نہ ہو جو حدیث روایت کر رہا ہے راوی وہ حدیث شاز نہ ہو اور ایک اور شرط ہے کنڈیشن ہے کہ معال نہ ہو یہ صحیح حدیث کے بارے میں محدثین تعریف کرتے ہوئے یہ بات ذکر کرتے ہیں آج ہم سمجھیں گے شاز کے بارے میں کہ شاز کسے کہتے ہیں شاز نہ ہو یہ کنڈیشن کیوں لگائی معال نہ ہو یہ کنڈیشن محدثین نے کیوں لگائی ہے ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں میں نے کل بھی ذکر کیا تھا کہ کوئی بھی حدیث جب محدثین یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے تو ہر لحاظ سے اس کی پرخ کرتے ہیں جانچ کرتے ہیں ہر لحاظ سے اسے دیکھتے ہیں اس کے بعد یہ فیصلہ کرتے ہیں ہم نے آپ سے کہا کہ اگر سند متصل ہے یعنی جس مصنف نے حدیث یا اپنی کتاب میں درج کی ہے اس مصنف کے اوپر جو ان کا شیخ ہے اور وہاں سے لے کر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ سند بالکل جڑی ہوئی ہے کہ 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 یہ سلسلہ کٹتا نہیں ہے سند ایسی ہونی چاہیے راوی جو ہے سب کی سب ایک دوسرے سے حدیث سن کر کے روایت کیے ہوں اور آدل بھی ہے زابد بھی ہے راوی اس پر پورا بھروسہ کیا جا سکتا ہے قابل اعتماد ہے یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آ گئیں تو اب حدیث قبول کر لینا چاہیے تحقیق میں ای چیز تو آئے گی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی بھی خبر آپ تحقیق کرتے ہیں کہ یہ خبر صحیح ہے خبر صحیح نہیں ہے تو کیا کریں گے کس نے بیان کیا اس کو دیکھیں گے اس نے کس سے سنا اس کو دیکھیں گے آخیر میں جہاں سے یہ خبر نکلی ہے وہاں تک اگر یہ پہنچتی ہے بلکل سارے جو ہے بھروسے کے لوگ ہیں سب کی باتوں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ ہاں یہ خبر صحیح ہے جب یہ چیز ثابت ہو گئی کہ سند بھی صحیح ہے سند میں کہیں بھی انقیتہ نہیں ہے سند متصل ہے اور یہ بھی ثابت ہے کہ راوی اس کا قابل اعتماد ہے ہر طبقے میں کہیں بھی کوئی سلسلہ اس میں کٹتا نہیں ہے ٹوٹتا نہیں ہے تو پھر کیا چیز مانے ہے کہ ہم حدیث کو صحیح نہ کہیں حدیث کو صحیح نہ کہیں ایک سوال ہوتا ہے ایک سوال ذہن میں آتا ہے کیوں حدیث کو صحیح نہ کہیں محدثین نے اسی پر اکتفا نہیں کر لیا بس نہیں کر لیا بھائی سرط بلکل جو ہے متصلے جڑی ہوئے یہاں سے لے کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اور راوی بھی قابل اعتماد ہے اسی پر بھروسہ نہیں کر لیا انہوں نے کتنا کہہ کر کے بیٹھ نہیں گئے اس کے باوجود بھی ہم نے کہا یہ پاسیبلٹی ہے ممکن ہے یہ کہ یہ قابل اعتماد قابل بھروسہ راوی جو عادل بھی ہے زابد بھی ہے غلطی کر سکتا ہے انسان ہے انسان سے غلطی ہوتی ہے عام طریقے سے جو لوگ بھی حدیث کو کہتے ہیں نہیں ہم کیسے مان لیں وہ روایت کرنے والے بھی تو انسانی ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے آپ کہہ دیئے صحیح ہے تو کیا مطلب جو ہے اب ہم اس کو قبول ہی کر لیں گے ان سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے یہ جو ہے ابھی بھی ممکن ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا ہے کہ کتنا ہی عادل ہو زابط ہو لیکن غلطی کا امکان رہتا ہے کہ وہ انسان ہے کیا ہے وہ انسان اس کو بھی وہ حدیثین نے سامنے رکھا ہے حدیث کے اوپرکتے ہوئے جاشتے ہوئے اب ہم کو کیسے پتہ لگے گا کہ اس نے غلطی کی ہے یا نہیں کی ہے ایک آدمی عادل بھی ہے عادل ہے تو جھوٹ تو نہیں بول سکتا ہے جھوٹ بولنے کا تصہور نہیں کر سکتے آپ اس سے اگر کہیں اتنا سا بھی شباہ ہوتا ہے تو میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ وہ پھر عادل ہوگا ہی نہیں محدثین کے جھوٹ کا تو شباہ نہیں ہے اس میں اتنا درجہ کا بھی ڈاؤٹ نہیں ہے لیکن یہ ایک ڈاؤٹ تو آتا ہے شباہ تو آتا ہے وہ کیا ہے انسان ہے اور انسان غلطی کر سکتا ہے ہو سکتا ہے کہیں غلطی ہو گئی بیان کرنے میں کہیں چوک ہو گئی اس کا خدشہ تو باقی رہتا ہے اب ہم کیسے معلوم کریں گے کہ اس نے غلطی کیا یا نہیں کیا اس کا بھی تو کوئی ذریعہ ہونا چاہیے معلوم کرنےが کہ اس نے غلطی کیا یا نہیں کیا بالکل صحیح سے اس نے بیان کر دیا یا کہیں بیان کرنے میں کوئی چوک ہو گئی ہے ہم کو یہ معلوم کرنا ہے یہی معلوم کرنے کے لیے یہ دو کنڈیشن محدثین لگاتے ہیں صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ سند متصل ہے اور راوی قابل ہے اعتماد ہے عادل ہے ضابط ہے اتنا کافی نہیں ہے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ حدیث شاز نہ ہو شاز کا مطلب کیا ہوتا ہے یہ شاز کی شرط اسی لئے لگائی ہے کہ غلطی اگر کی ہے تو پھر معلوم ہو جائے گا جب ہم یہ شرط لگاتے ہیں کنڈیشن لگاتے ہیں شاز کسی کہتے ہیں شاز محدثین کے یہاں اس حدیث کو کہتے ہیں جس میں کوئی ٹرشٹ ورثی کہہ لیجیے قابل اعتماد راوی ہی قابل اعتماد راوی چاہے یہ قابل اعتماد راوی بہت اونچے درجے کا ہو یا ذرا نیچے درجے کا ہو جسے محدثین سقہ بھی کہتے ہیں صدوق بھی کہتے ہیں سقہ اونچے درجے کا ہوتا ہے اس سے نیچے درجے کا اس کو صدوق کہتے ہیں اس کے بھی درجے ہوتے ہیں لیکن ہیں سب کی سب قابل اعتماد اگر کوئی قابل اعتماد راوی کوئی حدیث روایت کرتا ہے لیکن یہ حدیث اس کے خلاف ایک دوسری حدیث پائی جاتی ہے جو کی اس سے بھی زیادہ قابل اعتماد راوی نے روایت کیا ہے کیسے اس غلطی کا پتا لگتا ہے یہ اس کا جو ہے اس کا خیال کیجئے گا کب پتا لگے گا ہم کو محدثین صرف یہ دیکھ لینے کے بعد کی سرد متصیل ہے راوی قابل اعتماد ہے حدیث صحیح ایسا لکھ نہیں دیتے ہو بلکہ ساری حدیثیں ساری روایتیں تلاش کرتے ہیں ساری روایتیں تلاش کرنے کے بعد اب یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ راوی جو بیان کر رہا ہے اس کی مخالفت میں کسی اور راوی نے بیان تو نہیں کیا اس کے خلاف تو کوئی چیز نہیں پائی جا رہی ہے ہے بہت اونچے درجے کا اس کا حافظہ ہے میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ یہ زابط جب کہتے تھے محدثین تو زابط کا مطلب ہوتا تھا کہ حدیث اس کو ایسے یاد ہو جیسے سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے جیسے کسی کو سورہ فاتحہ یاد لیکن کبھی 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 ہو سکتا ہے ہزار مرتبہ میں سے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ میں بھی غلطی ہو جائے چانس ہے اس کا اگرچہ کہ بہت کب تو یہ جو بہت ہی تھوڑا سا جو ہے ہلکا سا چانس پایا جاتا ہے پاسیبیٹی ہے یہ ممکن ہے یہ چیز کہ جو ہے یہ غلطی ہو جائے تو اس کو تلاش کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جتنی بھی اس حدیث کی روایتیں ہیں سب کو محدثین پہلے ایک جگہ جمع کرتے ہیں حکمہ لگانے سے پہلے ایک جگہ جمع کرتے ہیں جمع کرنے کے بعد دیکھتے ہیں کہ کہیں کوئی ایسی روایت تو نہیں ہے جو اس روایت کے جو یہ راوی روایت کر رہا ہے قابل اعتماد راوی ہے لیکن اس کی مخالفت میں کہیں کوئی روایت نہ ہو اس کے خلاف کوئی دوسری روایت تو نہیں ہے کہیں کوئی اختلاف تو نہیں پایا جاتا ہے یہ دیکھتے ہیں اور یہی سے پتا لگتا ہے کہ اس نے غلطی کیا ہے یا نہیں کیا ہے اور اسی لئے یہ قید لگاتے ہیں کہ شاز نہ ہو یہ کنڈیشن ہے کہ شاز نہ ہو شاز کا مطلب ہی یہ ہی ہوتا ہے میں عربی میں آپ کے سامنے وہ عبارت لکھتا ہوں جو محدثین شاز کی تعریف میں کہتے ہیں اور اردو میں آپ کو وہ سمجھاتا ہوں شاز محدثین کے یہاں یہ ہے امار آواہ المقبول شاز محدثین کے یہاں اوہ حدیث ہوتی ہے جس کو کوئی مقبول راوی مقبول راوی قابل اعتماد راوی ہی ہوتا ہے بس یہ ہے کہ یہ سقہ کے درجے میں بھی ہو سکتا ہے صدوق کے درجے میں بھی ہو سکتا ہے مطلب یہ ہے کہ اس کی روایت قبول کی جاتی ہے اس درجے کا یہ راوی ایسی حدیث روایت کر رہا ہے جو کی مخالف ہے اس حدیث کے جو اس سے بھی زیادہ اونچے درجے کا راوی روایت کرتا ہے اس سے بھی اونچے درجے کا اس سے بھی زیادہ قابل اعتماد راوی روایت کرتا ہے تو ایسی صورت میں محدثین جو زیادہ اونچے درجے کا راوی ہے زیادہ قابل اعتماد ہے اس کی بات کو لیتے ہیں اس کو صحیح قرار دیتے ہیں اور جو اس سے نیچے درجے کا قابل اعتماد راوی ہے اس حدیث کو کہتے ہیں کہ یہ شاز ہے اور شاز کا مطلب کہ یہ ضعیب ہے شاز کا مطلب ضعیب ہے ہم کو غلطی ہوئی ہے یہ کیسے معلوم ہوگا جب ایک جگہ جمع کرتے ہیں ساری روایتوں کو تب معلوم ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مخالفت تو نہیں ہوئی اب آپ آ کر کہ مجھے ایک خبر سناتے ہو یہ آ کر کہ ایک خبر سناتے ہیں دونوں میں اختلاف پایا جاتا ہے اب دونوں میں سے کوئی ایک ہی صحیح ہوگا دونوں صحیح نہیں ہو سکتے جب دونوں یہ خبر ہیں ایک دوسرے کے بالکل اپوزٹ ہے تو دونوں صحیح نہیں ہو سکتے بالکل ایک دوسرے کے خلاف ہیں تو دونوں صحیح نہیں ہو سکتے دونوں میں سے کوئی ایک صحیح ہے کون صحیح ہے وہ دیکھنے کے لیے میں دونوں کے بارے میں تحقیق کرتا ہوں کہ ان دونوں میں قابل اعتماد قابل بھروسہ کون زیادہ ہے جو زیادہ قابل بھروسہ ہوگا اس کو میں لے لیتا ہوں کبھی کیا ہوتا ہے ایک جو ہے راوی روایت کر رہا ہے وہ بھی قابل بھروسہ ہے لیکن اس کے مقابلے میں یہ تین ہے اور یہ بھی قابل بھروسہ تو ایک کے بھولنے کا چانس زیادہ ہے کس کے مقابلے میں تین کے مقابلے ہیں یہ کوئی بھی عقل تو یہی کہے گی محدثین کا اصول بھی یہی ہے لاجک یہی ہے محدثین کا اصول بھی یہی ہے الگ کوئی اصول نہیں ہے آپ بھی وہی کرتے اگر آپ بھی ہوتے تو آپ بھی یہی کرتے اگر ایک راوی روایت کر رہا ہے اس کے مقابلے میں تین راوی ایک بات کہہ رہے ہیں تو تین کی بات تسلیم کی جائے گی اور ایک کی بات رد کر دی جائے گی کہ نہیں یہ صحیح نہیں ہے کہیں نہ کہیں ان سے غلطی ہو گئی ہے انسان ہے اور انسانوں سے ایسے غلطی ہو جاتی ہے یہاں مال لیتے ہیں کہ ان سے غلطی ہو گئی شیخ اقل یہی کہتی ہے لیکن جو راجہ زیادہ ہے ہو سکتا ہے کہ زندگی کے کسی موڑ پر اس سے غلطی ہو سکتی ہے اس معاملے میں اور اس سے معاملہ اسی لئے کبھی بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک جو کی مقبول ہے قابل اعتماد ہے اس کی روایت قبول کی جاتی ہے لیکن اس کی مخالفت ہے روایت میں اس سے جو کہ اس سے بھی کہیں زیادہ قابل بھروسہ ہے اس سے زیادہ قابل بھروسہ ہونا یا تو یہ عدد کے لحاظ سے ہوتا ہے جیسے ابھی ہم نے کہا یہ اکیلا ہے اور اس کے مقابلے میں دو ہیں تین ہیں تو تین غلطی کرے اس کے مقابلے میں ایک کا غلطی کرنا یہ زیادہ جی ممکن ہے آپ غلطی کی بات کسی ایک کی طرف کریں اس کے مقابلے میں جو ہے کہ تین کی طرف کریں یہ زیادہ جو ہے کوئی بھی آپ کسی سے بھی پوچھیں گے تو کہیں گے اقل میں بات تو یہی آتی ہے کبھی کیا ہوتا ہے ایک ہی ہے دونوں طرف ایک ہی ایک راوی ہے لیکن ایک اتنا قابل اعتبار نہیں ہے اس کے مقابلے میں جو دوسرا ہے وہ زیادہ قابل اعتبار زیادہ قابل اعتبار تو ہے لیکن زندگی کی کسی موڑ پر ہو سکتا ہے کہ جو زیادہ قابل اعتبار ہے وہ اس معاملے میں کسی ایک میٹر میں وہ تھوڑا نہیں ہو یہ اوپر ہو جی ہاں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ جو راوی ہر روایت کے اندر جو روایتیں اور جو ہے بیان کرتا ہے اس میں دوسرے کے مقابلے میں تھوڑا کمزور تو ہو لیکن خاص اس معاملے میں وہ اس سے بہتر ہو یہ جیسے کہا جاتا ہے کہ یہ اس کا خاص موضوع ہے خاص سبجیکٹ ہے اس میں اس نے زیادہ محنت کی تو ہو سکتا ہے کہ اس میں اس نے غلطی نہ کیا ہو اس کی بات ہی صحیح ہو یہی نہ کہنا چاہ رہے آپ ایسا ہو سکتا ہے تو ایسے موقع پر کیا کہیں گے کہ وہ کس میں آ گیا ارجوہ میں آ گیا اس کے مقابلے میں جو راوی ہے اس کی روایت کو کہیں گے کہ وہ شاز ہے یہاں اس کی بات زیادہ قابل اعتماد ہے اس معاملے میں بات سمجھ رہے ہیں تو یہ ارجوہ میں آ گیا مطلب کیا ہے اس کی بات زیادہ راجعہ ہے کیونکہ پارٹیکولر اس مسئلے میں یہ راوی دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قابل اعتماد ہے تو جو زیادہ قابل اعتماد ہوگا اس کی روایت کو صحیح مانا جائے گا اور جو اس سے جاتا ہے لیکن یہ ہو سکتا ہے جیسا آپ نے کہا کہ کسی ایک شیخ کو یک راوی ہے جو اس سے روایت کر رہا ہے تو کیا ہوتا ہے اس کا جو شیخ ہے اس سے بڑا قریبی تعلق ہے حالانکہ اس کا حافظہ دوسرے کے مقابلے میں تو بڑا کمزور ہے مانتے ہیں یہ لیکن یہ حدیث جو روایت کیا ہے یہ اس نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے یہ بیٹے باپ کا اتنا گہرا تعلق ہے کہ روز ساتھ میں رہتا ہے تو یہاں اگر اس سے کچھ بھولنا غلطی ہونا جو بھی ممکن ہے تو یہ بھی ممکن ہے کہ اپنے باپ سے پوچھ بھی سکتا ہے پوری باپ سے ساتھ میں رہنے کی وجہ سے تو یہاں اسی کو کہا جائے گا کہ یہ اوثق ہے یہ ارجہ ہے دوسرے کے مقابلے میں اگرچہ کی دوسروں سے روایت کرنے میں اس کی روایت ان کے مقابلے میں کم تر درجے کی ہوتی تھی لیکن پرٹیکولر اس روایت میں جو کہ اپنے باپ سے روایت کر رہا ہے اس کی روایت کو ہم راجے قرار دیں گے تو یہ چیزیں ہیں اس اب کا جو ہے محدیسین نے لحاظ کیا ہے خیال کیا ہے جب حدیث پر حکم ملگاتے ہیں مشہیک سوال یہ تھا کی جیسے مقبول اور راجے کے درمیان محدیسین کی جماعت میں کوئی اختلاف راہ ہے کیا کیا کی ایک محدیسین کی جماعت جس کو شاعر کہہ رہی ہو دوسری جماعت اس کو راجے کہہ رہی ہو ایسا ایسا بھی ہوتا ہوگا اس کے مقابلے میں جو حدیث ہوتی ہے اس کو محفوظ کہا جاتا ہے وہی صحیح مانی جاتی ہے اور شاز کو ضعیف مانا جاتا ہے اس کے مقابلے میں جو حدیث ہوگی اس کو کیا کہتے ہیں اس کو محفوظ کہتے ہیں اور وہ صحیح ہوتی ہے مطلب یہ ہے کہ یہ حدیث صحیح طریقے سے محفوظ ہے یاد کی گئی ہے اور یہ ہی صحیح ہے اب یہ اختلاف محدثین کے درمیان کہ شاز یہ ہے یا یہ ہے دونوں میں سے کون ہے یہ فیصلہ ہمیشہ کیسے ہوتا ہے دونوں طرف کے راویوں کو دیکھ کر کے اصول ضابطہ یہی ہے کہ جو راجے ہوگا اس کی حدیث کو ہی محفوظ کہا جائے گا اور جو اس کے مقابلے میں کم تر درجہ کا ہوگا اسی کی حدیث کو شاز کہا جائے گا یہ کیا ایک ضابطہ ہے ایک اصول ہے ٹھیک ہے اور اسی کے مطابق کوئی بھی محدث فیصلہ کرتا ہے جی بولیے میرا سوال یہ ہے کہ سجدوں کے درمیان رفیدن کرنے کے مطالق حدیث آتی ہے کہ ایک حدیث ایسی بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدوں کے درمیان رفیدن کیا کر دیتے ہیں اور ایک حدیث ایسی بھی آتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدوں کے درمیان رفیدن نہیں کیا تو یہاں بھی شاز کا مسئلہ آ جاتا ہے یہ شاز کا مسئلہ اس میں نہیں آتا ہے ٹھیک ہے اس میں نہیں آتا ہے پہلے شاز کے مسئلے میں یہ بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ یہ روایت کرنے والا صحابی ایک ہی ہونا چاہیے صحابی سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سننے والے صحابی ہیں انہوں نے کوئی ایک ہی بات ذکر کی ہے نیچے آتے ہوئے کسی راوی سے وہ غلطی ہوئی ہے صحابی نے کوئی ایک ہی بات ذکر کی ہے وہاں یہ شاز اور محفوظ کا مسئلہ آتا ہے جب دو صحابی الگ الگ حدیث روایت کرتے ہیں ایک صحابی نے ایک حدیث روایت کی دوسرے صحابی نے ایک دوسری روایت کی اور دونوں حدیثوں میں ہمیں لگتا ہے کہ دونوں میں کچھ اختلاف ہے تضاد ہے بظاہر ایک دوسرے کے اپوزیٹ ہیں دونوں حدیثیں ہم کو ایسا لگتا ہے ویسے کبھی دو حدیثیں اپوزیٹ ہو نہیں سکتی لیکن ہم کو ایسا لگتا ہے تو وہاں پہ دوسرا رول اپلائی ہوتا ہے یہ نہیں ہے کیونکہ اس کو شاز محفوظ نہیں گئے یہ غلطی کیا ہوتی ہے صحابی کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے صحابی نے کوئی ایک ہی بات کہی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی ہے نیچے آتے ہوئے کسی راوی سے یہ غلطی ہو گئی ہے نیچے کے رواعت میں سے کسی سے یہ غلطی ہوئی ہے یہ شاز اور محفوظ ہوتا ہے اور جب دو حدیثیں الگ الگ صحابی کی ہوتی ہیں تو وہاں کوشش پہلے یہ کی جاتی ہے محدثین کے یہاں کہ دونوں حدیثیں کسی خاص موقع کی ہوگی کسی موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا بھی کیا ہے کسی موقع پر ایسا کیا ہے یا زیادہ آپ ایسا کر رہے تھے کسی موقع پر جائز بتانے کے لئے آپ نے ایسا بھی کر دیا وہاں یہ ہوتا ہے کہ وہی جو ہے بات دونوں بات صحیح ہو سکتی ہے لیکن شاز اور محفوظ میں ایسا نہیں ہوتا شاز اور محفوظ میں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی صحیح ہے اور دوسری غلط ہے حدیث ایک ہی ہوتی ہے یہ دونہ ہی ہوتی ہے حدیث یعنی صحابی جو ہوگا ہمیشہ ایک ہوگا اور صحابی کے نیچے جو لوگ روایت کر رہے ہیں نیچے کے راویوں میں سے کسی سے یہ غلطی ہوتی ہے دو راویوں میں اختلاف ہو جاتا ہے روایت کرتی ہے تو یہاں یہ مسئلہ آتا ہے شاز اور محفوظ اس کے علاوہ اس میں اور بھی گنجائشیں اگر دونوں میں تدبیق نہیں دے سکتے تو پھر ناسخ منسوخ بھی ہو سکتی ہے وہ حدیث یعنی ایک حدیث آپ نے پہلے بیان کی تھی ایک بات بعد میں اس کو منسوخ کر کے دوسری بات آپ نے ذکر کی اور دونوں اپنی جگہ پر صحیح ہے لیکن شاز اور محفوظ میں دونوں صحیح نہیں ہوتے اس میں سے صرف محفوظ صحیح اور شاز ضعیف ہوتی تو یہ کنڈیشن کس میں ہے صحیح حدیث میں یہ کنڈیشن ہے اس کے بعد ایک اور آخری کنڈیشن ہے معل نہ ہو حدیث معل نہ ہو معل کا مطلب کیا ہوتا ہے محدثین کی یہاں ہم اس کو بھی لکھ دیتے ہیں معل کا مطلب ہوتا ہے مَا كَانَ فِيهِ إِلَّةٌ خَفِيَّةٌ قَادِحَةٌ معل محدثین کے یہاں کہتے ہیں اس حدیث کو جس حدیث میں کوئی چھپی ہوئی کوئی چھپی ہوئی خفیہ کہتے ہیں چھپی ہوئی ہیڈن جسے آپ انگلیش میں کہتے ہیں ہیڈن جو ہے چھپی ہوئی قَادِحَةٌ جو صحت کو متأثیر کرتی ہے ہیلتھ کو متأثیر کرتی ہے اس کو کہا جاتا ہے عربی میں قَادِحَةٌ ٹھیک ہے؟ کوئی چھپی ہوئی صحت کو متأثیر کرنے والی کوئی علت جو ہے اس کے اندر پائی جاتی ہو علت کہتے ہیں بیماری کو اور محدثین کے اس عمل کو جو تحقیق کا عمل ہے پورے عمل کو ایسے سمجھا گیا ہے جیسے وہ کسی حدیث کا مکمل چھپ کر رہے ہیں اس کی حیث کا چھپ کر رہے ہیں تو چھپ کرتے ہوئے کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ محدث کو یہ پتا لگ جاتا ہے کہ بظاہر تو یہ بالکل ٹھیک تھاک لگتا ہے کبھی کسی بیمار کا چھپ ہوتا ہے تو بیمار کیا ہے بلکل ٹھیک تھاک لگتا ہے لیکن اندر کوئی بیماری ہوتی ہے جس کا کسی کو پتا نہیں ہوتا ہے یہ پتا کون لگائے گا جو اس فیلڈ کا ماہر ہوگا تو یہ چھپی ہوئی جو بیماریاں ہوتی ہیں حدیث کے اندر ہو سکتی ہے یہ یہ چھپی ہوئی بیماری کا پتا یہ محدثین لگ اس کو بھی نہیں چھوڑتے تھے اس کو بھی لگاتے ہیں تو حدیث کے صحیح ہونے کے لئے یہ بھی کنڈیشن ہے کیا کنڈیشن ہے کہ کہیں اس کے اندر کوئی چھپی ہوئی بیماری نہ ہو اب ظاہر میں تو کوئی نہیں ہے ظاہر کی بیماری کیا ہے اگر سند میں کہیں بھی اگر جس کانٹینیو ہے یہ سند جو ہے کانٹینیو نہیں ہے پوری تو یہ آپ کو ظاہر میں معلوم ہو جا رہا ہے یہ بیماری ایسی ہے جو ظاہر ہو جا رہی ہے راوی نے اس کا ہے روایت کرنے والا قابل اعتماد نہیں ہے قابل بھروسہ نہیں ہے رشت ورثی نہیں ہے تو آپ کو معلوم ہو جا رہا ہے یہ کہتے ہیں ظاہری بیماری لیکن اس کے ساتھ یہ بھی کنڈیشن ہے کہ کوئی چھپی ہوئی بیماری نہ ہو چھپی ہوئی بیماری کیا ہے یہ ہر ایک کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی ہے بڑے بڑے محدثین ہوتے ہیں ماہر محدثین ہر کوئی اس کو نہیں پہچان پاتا تھا محدثین میں سے بھی بڑے ماہر لوگ جو تھے وہی اس کا پتہ لگاتے تھے اور وہی ذکر کر دیتے تھے کہ بظاہر یہ سندھ صحیح لگتی ہے لیکن اس میں علت ہے اور اس کی علت یہ ہے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں